نمسکار آداب شخصیت میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں سمینہ چھوٹا کر کے دیکھئے جیون کا وستار آنکھوں بھر آکاش ہے باہوں بھر سنسار ایسی ہی خوبصورت سنسار اور سنگیت کی دنیا میں اُبھرتی آواز گائیکی کا ایک بلکل نیا رنگ سندھی اور گجراتی لوک رنگ کی دمک سے ہے جن کی مخصوص پہچان شخصیت میں آج ہے ہمارے ساتھ کاجل چندی رمانی سندھ کا حسین رنگ رنگ ایسا جسے شبدوں میں بیان کرنا مشکل ہے احساس، عقیدت اور عزم نے دی اسے ایک نئی پہچان اندر دھنوشی رنگوں سے شرابور شخصیت کاجل چندی رمانی سلوچ کیول رمانی اور کشن کیول رمانی کی قابل بیٹی سنگیت وراثر میں ملا اپنے نانا پرمشری پروفیسر رام پنجوانی سے اور اپنی زبان اور تہزیب کو زندہ رکھنے کا عزم لیے انہوں نے اپنی رہ کے سنگی میل خود دے کیے موسیقی ان کی گائیکی کو اوروں سے جدہ کر جاتی ہے تب ہی انہیں سندھی گائیکی کی نائٹنگل بھی کہا جاتا ہے سات سال کے عمر سے سنگیت کی تعلیم لینی شروع کر دی تھی لیکن باقاعدہ طور پر تعلیم گیارہ سال کی عمر میں شروع کی شریف کرشن کانت بھائی پندیر کرسے چونکہ احمدباد میں پلی بڑھیں اس لئے گجراتی لوگ سنگیت پر بھی اچھی خاصی پکڑ رہی موسیقی 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 اسی دھرمیاں انہیں جگجیت سنگھ سے بھی گائیکی کی باریکیاں سیکھنے کا موقع ملا جس نے ان کے فن کو اور نکھارا موسیقی 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 تو پورے انڈیا میں سب بکھر گئے تھے تو میرے نانا نے یہ کیا کہ جھولے لال جو ہمارے عشت دیو ہیں ایک تو وہ ایکچولی ورن دیوتا ہے دادا نے ان کو جھولے لال کر کے سندھیوں کو دیا اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہو گئی سندھیوں کو جوڑنے کے لیے جو آج تک ہم لوگ دنیا میں کہیں بھی جائیں سندھی میں لے گا ایک دوسرے سے وہ لے گا جھولے لال جہ جھولے لال وہ ہمارے عشت دیو ہیں سو اس طریقے سے شروع ہا اور گھر میں سنگیت کا محول تھا میرے نانا گاتے تھے ہی وہ بیسیکلی پروفیسر تھے جہن کالج میں بٹ ایکٹر بھی تھے سنگر بھی تھے اور ان کی ایک ٹپیکل چونکی ہوتی تھی چونکی مانا وہ گاتے بھی تھے شائری بھی بولتے تھے دوہے بھی پڑتے تھے اور بات بھی کرتے جاتے تھے پورا ایک ویو کر کے it was magical بچپن کے کچھ باقی آدھاتے ہیں چواپنے شروع سنگیت سیکھنا شروع کیا اور پھر آپ کو لگا کہ آپ آگے بڑھ سکتی ہیں اس میں تو اس درمیان کچھ کھٹی میٹھی یادیں رہی ہوگی جی کھٹی میٹھی یادیں تو ہیں سات آٹھ سال کی عمر تھی جہاں جاتی تھی ممی کے ساتھ گانے کا بہت شوق تھا تو میں وہ سارے گاما پا 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 وہ ہمیشہ گاتی تھی جہاں جاتی تھی سب بولتا تھا گانے سنو اور یہ شروع ہو جاتی تھی گیارہ سال کی عمر میں میں نے کلاسیکل میوزک سیکھنا شروع کیا امیدباد میں سздھی پہلی بار دیا لیکن کلاسیکل میوزک سیکھنا شروع کیا گیارہ سال کی عمر میں امدباد میں پنڈت جسراج جی کے گھرانے کے شری کرشنکان بھائی پارک امدباد میں ان سے شروع کی تعلیم تو جب آپ نے جو گیارہ سال کی عمر میں جو پرفارم کیا تھا سندھی کا کوئی لوک رنگ آپ نے پیش گیا تھا سنائیں گی ہماری آرڈینس ضرور سناؤں گی اس کے پہلے آپ کو ایک قصہ سناتا ہے میرے نانا کو بالکل انداز نہیں تھا کہ میں سندھی سیکھ بھی رہی ہوں سندھی کلام سیکھ رہی ہوں اور اس وقت گیارہ بارہ سال کی بچی کے لئے بہت مشکل سندھی کلام گانا بہت بڑی بات تھے اور کیا ہوا کہ بومبے میں ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے جو میرے نانا جی نے فاؤنڈیشن رکھا اس کا اوپننگ تھا اوپننگ سرمینی فاؤنڈیشن سٹون لے ہو رہا تھا اور ممی نے بولا کہ ہم لوگ دادا کو سپرائز کریں گے تو وہاں پہ میں نے پہلی بار یہ دو کلام میں سیکھی تھی آبیدہ جی کے شاہ لاتیف کے کلام اور یہ میں نے گایا تھا تو میرے نانا بلکل حیران دنگ ہو گئے تھے کہ اتنی چھوٹی بچی اور ان کے بعد پورے فیملی میں ایک میں ہی تھی جو سندھی کلام گا رہی تھی تو آپ کو دو لائن اس کی سنا آتی ہوں جیو جھو رے دسان تچا تھو تھے چنگ چو رے دسان تچا تھو تھے جیو جھو رے دسان تچا تھو تھے جیو جھو رے بہت سریلا بہت ہی پیارا باتچیت کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور شہرت کی بات کریں کہ جب آپ کو شہرت ملنے شروع ہوئی اور آپ نے گانا شروع کیا سب طرف سے آپ کو واہ واہ ہی ملی تب کیا کچھ آپ کے ذہن میں تھا کہ کیا آپ اسے ایک پروفیشن کے طور پر اپنائیں گی اور اگر آپ اسے ایک پروفیشن کے طور پر اپناتی ہیں تو آپ کی فیملی آپ کے اپنے ان کا ریاکشن کیسا رہا اس وقت بہت انوسنٹ تھی سارے پیپرز میں آگیا سنڈی پیپرز میں ا سٹار is born پروفیسر رام پنجوانی's grand daughter steps into this musical field اتنی سمجھ نہیں تھی کہ آگے کیا کرنا ہے اس زمانے میں دور درشن اور آل انڈیا ریڈیو پہ بہت ہم لوگ پروگرامز کرتے تھے چین بکنگ ہوتی تھی اور آل انڈیا ریڈیو پہ میں نے audition دیا اور اسی وقت دس گیارہ سال کی عمر میں میں سب سے چھوٹی سنگر تھی عمر میں جس کو straight away بی ہائی گریڈ ملا سندھی میں اور تو اس سے دھیرے دھیرے encouragement ملتی گئی ہے مجھے لگا کہ یہی میرا رستہ ہے trend سے ہٹ کے آپ نے سندھی گائیکی کو اپنایا جب آپ یہ کر رہی تھیں جب آپ ایسا سوچ رہی تھیں تو کیا کچھ آپ کے ذہن میں چل رہا تھا ذہن میں یہی تھا کہ اپنی ماتر بھاشا ہے اپنی بولی ہے اور پچھلے پچیس تیس سالوں میں ابھی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ رائٹ ڈیسیشن تھا چوئیس تھی کہ میں ہندی میوزک میں بھی جا سکتی تھی گجراتی بھی میں نے کافی گایا لیکن شاید محول یہی تھا سندھی سوفی میوزک سارا وقت یہی کانوں میں گنجتا رہا بکوز میرے نانا گاتے ہی تھے پورے سوفی کلام اور کہیں شاید وہی انش میرے میں ہے کانجل آپ کے کچھ اپنے ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کی گائی کی کو لے کر آپ کی شخصیت کو لے کر آئے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ضرور کاجل چندی رامانی ایک بہت بڑا نام ہے سندھی میوزک میں پٹیکلرلی پروفیسر رام پنجوانی سندھی میوزک میں بہت ہی ماسٹر مانے گئے مطلب اتنا بڑا نام ہے وہ اور کاجل چندی رامانی نے سارا اپنا میوزک انہی سے سیکھا اور آج بہت ہی سر میں بہت ہی خوبصورت گانے والوں میں کاجل چندی رامانی کا نام ہے بہت ہی سرل مجھے کہنا چاہئے کہ بہت ہی سرل ہردائی کی ہیں بہت ہی سیدھی اپنے سنگیت میں رمی ہوئی جس طریقے سے مجھے لگتا ہے زیادہ تر کلاکار ہوتے ہیں آج بھی سنگیت کا وہ جتنا ریاض کرتی ہیں سن کر کے بہت خوشی ہوتی ہے بہت تسلی ہوتی ہے کہ اچھے اچھے گانے والے بھی اس طرح سے سنگیت میں آج بھی مطلب اس کی سادھنا مرت ہیں کاجل جی کا پروگرام دیکھا بہت ہی اندہ اور شاندار بہت مزیدار ان کو کون نہیں جانتا بہترین سنگر ہیں اور یو ٹی پیتے ایک ہر ایک نے انہیں دیکھا ہو کائیکی کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ اور زیادہ بہترین ہوتی جا رہی ہیں بہت اچھی انسان بھی ہیں اور دل خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل سے گاتی ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ میں شکر گزار ہوں ان کی کہ ہم کلاکار جو ہیں آرٹسٹ ہیں آرڈینس کو اگر پسند آ جائے یہی تو ہماری ہمارا انام یہی ہے اور سندو جی کے لیے خاص یہ کہنا چاہوں گے کہ یہ جو صوفی فیسٹیول انہوں نے آرگنائز کیا تو ان کو بہت بہت بدھائی بھی اور شاباشی بھی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے اچھے سندر کلاکار بہار سے بھی انہوں نے بلائے اور میرے حساب سے یہ سب بہت ضروری ہے آج کل کے زمانے باتشیت کا سنسر ہم آپ سے جارے رکھیں گے کاجل لے رہے ہیں میں ایک چھوٹا سر بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے ساتھ ہے آج لوگ گائی کے کا ایک خوبصورت رنگ کاجل چندی رمانی کاجل اگر باتشیت کو تھوڑا آگے پڑھائیں اور بات کریں سارے گامہ پاکی جو آپ کی لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ مانا جا سکتا ہے اس کے بعد بہت سے لوگوں کا بولی وڈ کا راستہ ہو جاتا ہے پر آپ نے لوگ گائی کے کوئی اپنا دھرم مانا اور اس میں آپ آگے پڑھتی گئیں تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ کاجل کو کم وقت میں زیادہ شہرت نہیں چاہیے سارے گامہ کے بعد بولی وڈ کے بھی آفرز تھے اور میں نے گایا بھی ہے فلموں میں کلیان جی بھائی آنن جی بھائی کے ان سے میں سیکھی بھی ہوں کلیان جی بھائی جب حیات تھے ان کے پاس سیکھی بھی ہوں اور دو تین فلموں میں گایا بھی ہے اس میں صرف یہ ہوا کہ اگر بولی وڈ سنگنگ کی طرف میں جاتی تو اس میں برابر مجھے شہرت زیادہ ملتی لیکن پھر یہ میرا جو سندھی صوفی میوزک ہے وہ تھوڑا شاید نگلیک بھی ہو جاتا جیسے آپ نے بولا وہاں شہرت بھی زیادہ ہے جلدی بھی مل جاتی ہے تو پھر یہ جو میرا and I feel کہ یہ میری ایک ڈیوٹی ہے میرے نانا جو مجھے وراثت میں دیا ہے اور اتنی محنت کی ہے سندھیوں کو جوڑنے کی تو یہ پھر میرا شاید میں نگلیک کر دیتی کون سے ایک سپنا جو آپ دیکھتی ہیں اگر ہم سندھی گائی کی بات کریں سپنا تو یہ ہے کہ ایسا ایک سندھی گانا ہو جو ساری دنیا میں بجے لال میری پت تو انٹرنیشنلی فیمس گانا ہے لیکن اس کے بعد اب اتنے سالوں میں کیونکہ لینگویج کی کوئی حد نہیں کوئی سیما نہیں تو کونسا ہے گی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے اس کا نومینیشن ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے ہو جمالو ایک ہے جو ایک بہت ہیپی سانگ ہے دو لائن آپ کو گنگونا کے سنا دیں ہو جے کو کھٹی آیو کھہ رسا ہو جمالو ہو منجو لڑی آیو لڑڑا ہو جمالو ہو جے کھے ساؤ لکن ہاتھا میں ہو جمالو ہو جے کھے سونی مونڈی چیچ میں ہو جمالو ہو جمالو جانی جمالو ہو جمالو جانی جمالو ہو منجو کھٹی آیو کھہ رسا ہو جمالو بڑا اچھا ہے دو مری تو پہتی بڑی آئے گجراتی میں بھی آپ نے کافی نام کمایا ہے اور اگر گجراتی بھاشا کی ہم بات کریں کیسے جنا ہوا اور کیسے آپ نے وہاں گانا شروع کیا گجراتی اس وجہ سے ہوا کیونکہ میں پلی بڑی آمدباد میں ہوں میرے ممی ڈاڈی آمدباد میں رہتے ہیں تو پورا فرینڈ سرکل پورا ماحول وہاں پہ گجراتی تھا اور ہم نے وہاں پہ گجراتی گروپ شروع کیا سگم سنگیت کا سپندن کے نام سے تو گجراتی آڈینس سے ہم کو بہت پروتساہن ملا تو لگاتار تیرہ سال تک ہمارا یہ جو گروپ تھا سپندن that was very active ہم نے کم سے کم 22-23 سگم سنگیت کے پروگرامز کیے اور گجراتی میوزک بھی بہت میٹھا بہت سندر ہے سنائیں گے کوئی ایک رنگ اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا بھائیں ہوں تو کٹ کے کٹ کے کپاؤں ہے بھائیں ہوں تو کٹ کے کٹ کے کپاؤں موراری نا من ماں کمی نا سماؤں موراری نا من ماں کمی نا سماؤں بھائیں ہوں تو موراری 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 ٹھوبری گائیکی سے بھی آپ کا کافی لگا آ رہا تو غزلوں کی طرف آپ کا اتنا آنا نہیں ہوا کیا نہیں میں غزل بھی گاتی ہوں کیونکہ میرے سب سے بڑے انسپریشن میری زندگی میں جو ہیں جگجیت سنگ جی ہیں وہ میرے گروہ بھی رہ چکے ہیں میں خوش قسمت ہوں کہ ان سے میں نے بہت سیکھا ہے کتنے سال سیکھا پندرہ بیس سال میں بہت چھوٹی تھی تب سے ان کو جانتی ہوں اور وہ جب موقع ملتا تھا وہ سکھاتے تھے اور میری جو گروہ ہیں ابھی شریمتی گیتہ پریم جی وہ بمبئی میں رہتی ہیں اور ان کے وہ جگجیت انکل کی دھرم کی بہن ہیں وہ سیم جگہ سے بلانگ کرتے ہیں سیم گروہ سے سیکھے ہیں تو وہاں پہ جگجی جی کا بہت ان کا ہی گھر ہے جیسے دوسرا گھر تو وہاں پہ بہت ہماری غائقی سیکھنا بہت زیادہ ہوا تو غزل کا کوئی ایک کلام جو آپ کو بہت پسند ہو تو آپ سناتے ہیں ایک بہت فیمس نہیں ہے وہ سناتے ہوں زندگی میں ساتھ میرے آپ کی پرچھائیاں آپ میرے ہم سفر ہیں آپ میرے ہم سفر ہیں اب کہاں تنہائیاں زندگی میں ساتھ میرے کیا بات ہے بہت سوز ہے ماشاءاللہ آپ کی کچھ اور اپنے ہیں اور میں خیال سے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہم رول بھی نبات ہیں انہوں نے کیا کہا آپ کے لئے خاص طور سے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی رائے آپ کے لئے بہت زیادہ مائنے رکھتی ہیں آپ سمجھ رہی ہیں کہ ان کی بات کریں ہاں جی میں سمجھ رہی ہیں اور یہ جو میں نے غزل گائی میں نے انہی کو ڈیڈیکیٹ کی ہے بہت بڑیا ہے یہ دکھاتے ہیں آپ کو ان کا کیا کہنا رہا ہائی کاجل آپ کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہر میوزک فیسٹیویل میں بہت اچھا لگتا یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ اس مقام پہ پہنچے ہو وی ار آل ویری پراؤڈ آف یو ایسا ہزبین ایم ویری پراؤڈ آف یو وہ ایک بہت اچھی پتنی ہے بہت اچھی مدر ہے اور بہت اچھی ہاؤز وائف ہے اور بہت اچھی سنگر ہے اور کاجل نے بہت چھوٹی عمر سے دادا کے ساتھ گانا شروع کیا تھا اور اب اگر آج دادا زندہ رہتے تو ان کے لئے اس سے خوشی کی پل ہوتے نہیں تھے وہ کبھی کبھی مہندی حسن صاحب کی گزل گا لیتی ہے زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں وہ میرا فیورٹ گانا ہے جو بھی چیز وہ کرنا چاہے لائف میں نمشکار سندھی سماج کو گھر ہے کہ ہمارے بیچ ایک اتنی بہترین کلاکار ہے کاجل ہمارے سندھی ساہتیا ہماری سندھی سنسکرتی کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت ہی بڑا یوگدان ہے سندھی جب کلام اور صوفی گانوں کا ذکر کیا جائے تو کاجل جی کا یوگدان ہمارے سماج میں بہت ہی بڑا ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کاجل بھی آگے بہت لگائے اور اپنے لئے بہت نام کمائے اور ہمارے سماج کو سندھیت کو اور ہماری سنسکرتی کو آگے بڑھانے میں ان کا یوگدان ہمارے ساتھ لگا رہے جڑی رہے ہمارے ساتھ کیا کہنا چاہیے میں یہ کہنا چاہوں گی خاص طور پر کہ فیملی کا بہت زیادہ سپورٹ رہا ہے اور خاص کر کے میرے ہزبند کا میں پورے پورا اپنا جو شرے ہے اپنی فیملی کو اپنے ہزبند کو دوں گی ریجنل لانگویجز میں جو آپ پیش کرتی رہی ہیں اس کو لے کر جو باہر کی آرڈینس ہے اس کا رجحان آپ کو کیسا دکھا بہت بہت انکریجمنٹ ملتی ہے اور وہاں بہار زیادہ ملتی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ اپنے دیش میں کہیں نہ کہیں سن لیتے ہیں فوک میوزک بھی سن لیتے ہیں سندھی بھی سن لیتے ہیں لیکن بہار وہاں پہ ان کو سندھی سننے کو نہیں ملتا ہے تو ہم کلاکاروں کا یہی فرض ہے کہ اپنی لینگویجز کو زندہ رکھیں اپنی گائیکی کے مادھیم سے اور یہی کلچرل پروگرام جیسے یہ صوفی فیسٹیول ہوا یا ہر شہر میں سندھی پنچایت ہیں سندھی گروپس ہیں کافی کام ہو رہا ہے لیکن اور بھی گنجائش ہے اور تھوڑا نظریہ بدلنا چاہیے ہر کسی چیز میں کمرشل اسپیکٹ کو نہ دیکھ کے بڑے پکچر کو دیکھیں کہ اس سے ہم اپنے کلچر کو اپنی بولی کو کس طرح سے کیونکہ کل ہم نہیں رہیں گے کمپنیز بھی چاہد نہ رہیں لیکن یہ جو ہم دیکھے جائیں گے اپنے کلام اپنی لینگویج اپنے گانے ہمارے سندھیوں میں لادے ہوتے ہیں جو marriage songs ہیں تو اتنا rich culture ہے یہ پیچھے رہ جائے گا نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گے یہ پیچھے کی generations یہ ہمارا heritage ہے کم سے کم اپنے heritage کو بچانے کے لیے تو ہمیں ایک platform پہ آنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں جو فائدے اور نقصان کا خیل ہے چلتے چلتے کاجل آپ کی پسند کا ایک فلمی گیت ضرور سننا چاہیں گے میں نے سنا ہے آپ بہت اچھے اچھے گیت بچڑے ابھی تو ہم بس کل پرسوں جیوں گی میں کیسے اس حال میں برسوں ماتنائے پر یا کیوں آئے ہر لمبی جدا آئے جار دنا دا جار یو ربا بڑے لمبی جدا آئے لمبی جدا آئے آئے خوٹوں پہ آئے میرے جا دو آئے ہر لمبی جدا آئے نمبی جدا کاجل آجو آپ شخصیت میں آئیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت بہت شکریہ لگا شخصیت میں آج فی الحالد نہیں ایک اور خوبصورت ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جلد ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا